اوہم سری پرماتمنے نمہا ادھیا اسنیہا کرشن جس کے دیکھنے سے جس کے سریر اسپرس سے جس کے گنوں کے سرون سے جس کے کسی پرکار کے بھی بھاسن سے مند میں ایک پرکار کی گدگودی سی ہونے لگے ہردے آپ سے آپ ہی پگھلنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں اسنے کا آروی بھاو ہو چکا ہے منشیوں نے اس ہردے کے پگھلنے کی پرکریا کو ہی پریم بتایا ہے سچ مجھ پریم کتنا بھاری آکرسن ہے آکاس میں چندر بھگوان کا اندو منڈل ہے اور پرتوی پر سری پتی ساگر ویراجمان ہے جس دن شرو رینات اپنی سمپون کلاوں سے آکاس منڈل میں اُدھت ہوتے ہیں اسی دن اونی پر مارے پریم کے پیو ندھی اُمرنے لگتا ہے پدماکار بھگوان بھوان بھاسکر سے کتنی دور پر رہتے ہیں کنتوں ان کے آکاس میں اُدھے ہوتے ہی وہ کھل اٹھتے ہیں اُن کا مکر من جو اب تک سور دیو کے شروک میں سنکچت بنا بیٹھا تھا وہ اُن کی کلنوں کا اس پر سپاتے ہی آنند سے وکست ہو کر لہرانے لگتا ہے بادل نہ جانے کہاں گرجتے ہیں کنتوں پرتوی پر بھرمڑ کرنے والے میور یہیں سے اُن کی سو مدھر دھانی سنکر آنند میں انمت ہو کر چلانے اور ناچنے لگتے ہیں یدی پریم میں اتنا ادھیک آکرسن نہ ہوتا تو سچمچ سنسار کا استطعتو ہی اسمبھو ہو جاتا سنسار کی استطعتی ہی ایک مات پریم کے ہی اوپر نربھر ہے پریم ہی اسور ہے اور اسور ہی پریم ہے پریم ہی پرانیوں کو بھاتی بھاتی کے ناچ نچا رہا ہے ہردہ کا بسرام اسطحان پریم ہی ہے سوکچ ہردہ میں جب پریم کا سچا سورو پرکٹ ہوتا ہے تب ہی ہردہ میں سانتی ہوتی ہے ہردہ میں پریم کا پرکٹ ہو جانے پر کوئی ویسے اگے نہیں رہ جاتا آگے پیچھے کی سبھی باتیں پرتکچ دکھنے لگتی ہیں پھر چر اچر میں جہاں بھی پریم دستی گوچر ہوتا ہے وہیں ہردہ آپ سے آپ دوڑ کر چلا جاتا ہے اہا جنہوں نے پریم پیوس کا پان کر لیا ہے جو پریمہ سو کا پان کر کے پاگل بنے گئے ہیں ان پریمیوں کے پات پدموں میں پہنچنے پر ہردہ میں کتنی ادھک سانتی اتپن ہوتی ہے اسے تو وہیں پریمی بھکت انبھو کر سکتے ہیں جنہیں پربو کے پریم پرسات کی پونڈ رتیہ پرابتی ہو چکی ہے نتیا نند پربو پریم کے ہی آکرسن سے آکرست ہو کر نو دویپ آئے تھے ادھر اس بات کا پتہ پربو کے ہردہ کو بیتار کے تار دوارہ پہلے ہی لگ چکا تھا انہوں نے اسی دن بھکتوں کو نو دویپ میں اب دھوت نتیا نند کو کھوجنے کے لیے بھیجا نو دویپ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں تو تھا ہی نہیں جس میں سوئے جھٹ نتیا نند جی کو کھوج لاتے پھر نتیا نند جی سے کوئی پریچت بھی نہیں تھا جو انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتا سری واز پنڈیت تتہ ہری داز دن بھر ان نوین آئے ہوئے مہا پرس کی کھوج کرتے رہے کین تو انہیں ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا انت میں نراس ہو کر وہ پربو کے پاس لوٹ آئے اور آ کر کہنے لگے پربو ہم نے آپ کے آگے انسار نو دویپ کے محلے محلے میں جا کر ان مہا پرس کی کھوج کی سب پرکار کے منسیوں کے گھروں میں جا کر دیکھا لیکن تو ہمیں ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا اب جیسی آگیا ہو ویسا ہی کریں جہاں بتا میں وہیں جائیں ان لوگوں کے مک سے اس بات کو سن کر پربو کچھ مسکرائے اور سب کی اور دیکھتے ہوئے بولے مجھے راتری میں سپن ہوا ہے کی وہ مہا پرس جرور یہاں آ گئے ہیں اور لوگوں سے میرے گھر کا پتہ پوچھ رہے ہیں اچھا ایک کام کرو ہم سبھی لوگ مل کر انہیں ڈھونڈنے چلیں یا کہہ کر پربو اسی سمیں اٹھ کر چل دیئے ان کے پیچھے گدہ دھر سری واس آدھی بھکت گھن بھی ہو لیئے پربو اٹھ کر سیدھے پنڈت نندنا چار کے گھر کی اور چل پڑے اچار کے گھر پہنچنے پر بھکتوں نے دیکھا کی ایک دیو کانتی یکت مہا پروس اپنے امیت تیج سے سمپونڈ گھر کو آلوک میں بنائے ہوئے پدماسن سے ویراجمان ہے ان کے مک منڈل کی تیجوں میں کرنوں میں گریسم کے پرباہ کر کر کی کرنوں کی بھاتی پرکر پچندیتا نہیں تھی کنتو سرط چندر کی کرنوں کے سمان سی تلتا سانتتا اور منوہارتا ملی ہوئی تھی گورانگ نے بھکتوں کے سہیت ان مہا پروس کی چرن وندنا کی اور ایک اور چپ چاپ بیٹھ گئے کسی نے کسی سے کچھ بھی بات نہیں کی نتیا نند پربو انیمیس دشٹی سے گورانگ کے مک چندر کی اور نہار رہے تھے بھکتوں نے دیکھا ان کی پلکوں کا گرنا ایک دم بند ہو گیا ہے سبھی استھر بھاو سے منتر مگد کی بھاتی نتیا نند پربو کی اور دیکھ رہے تھے پربو اپنے مند میں سوچا بھکتوں کو نتیا نند جی کی مہیمہ دکھانی چاہیے انہیں کوئی پریم پرسنگ سنانا چاہیے جس کے سرون سے ان کے شریر میں ساتوک بھاؤں کا ادویپن ہو ان کے بھاؤں کے ادھے ہونے سے ہی بھکت ان کے منوگت بھاؤں کو سمجھ سکیں گے وہ سوچ کر پربو نے سریواز پنڈیت کو کوئی ستتی سلوک پڑھنے کے لئے دھیرے سے سنکیت کیا پربو کے منوگت بھاؤں کو سمجھ کر سریواز اس سلوک کو پڑھنے لگے سریمت بھاگوت کے دسم اسکند کے اس سلوک میں کتنا مادھر ہے اسے تو سنسکرت ساہت تک انوراگی سہردہ رسک بھکت ہی انبھو کر سکتے ہیں اس کا بھاؤ سبدوں میں وقت کیا ہی نہیں جا سکتا برج منڈل کے بھکت گھن تو اسی سلوک کو سریمت بھاگوت کے پرچار میں مول کارن بتاتے ہیں بات یہ تھی کہ بھگوان سکھ دیو جی تو بالکال سے ہی ورکت تھے وہ اپنے پتا بھگوان ویاس دیو جی کے پاس نہ آ کر گھور جنگلوں میں ہی اور دھوٹ ویس میں وچرن کرتے تھے ویاس دیو نے اسی سمجھ سریمت بھاگوت کی رچنا کی تھی ان کی اچھا تھی کہ سکھ دیو جی اسے پڑھیں کنٹو وہ جتنی دیر میں گوہ دو ہی جا سکتی ہے اتنی دیر سے ادھک نہیں ادھک کہیں ٹھہرتے ہی نہیں تھے پھر اٹھارہ ہجار سلوک والی سریمت بھاگوت کو وہ کس پرکار پڑھ سکتے تھے اس لئے ویاس دیو جی کی اکچھا من کی منہی میں رہ گئی سری ویاس دیو جی کے سس اس گھور جنگل میں سمجھا کس تتہ فول فل لینے جایا کرتے تھے ایک دن انہیں اس بیہڑ ون میں ایک ویاغر ملا ویاغر کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے اور آ کر بھاگوان ویاس دیو سے کہنے لگے گردیو اب ہم گھور جنگل میں نہ جایا کریں گے آج ہمیں ویاغر ملا تھا اسے دیکھ کر ہم سب کے سب بھے بھیت ہو گئے سسیوں کے موقع سے ایسی بات سن کر بھاگوان ویاس دیو کچھ مسکرائے اور تھوڑی دیر سوچ کر بولے ویاغر سے تم لوگوں کو بھے ہی کس بات کا ہے ہم تمہیں ایک ایسا منتر بتا دیں گے کہ اس کے پرباہوں سے کوئی بھی ہنسک جنتو تمہارے پاس نہیں فٹک سکے گا سسیوں نے گردیو کے واقع پر وشواس کیا اور دوسرے دن اسنان سندیاز سے نورت ہو کر ہاتھ جوڑے ہوئے وے گرو کے سمی پایا اور ہنسک جنتو نمارک منتر کی جگیاسہ کی بھاگوان ویاس دیو نے یہی براہ پیڑم نٹور وپو والا سلوک بتا دیا سسیوں نے سردھا بھکتی سہیت اسے کنٹھست کر لیا اور سب ہی ساتھ مل کر جب جب جنگل کو جاتے تب تب اس سلوک کو مل کر سور کے ساتھ پڑھتے ان کے سو مدرگان سے نیرو اور نیرنجن جنگل گوننے لگتا اور چیر کال تک اس میں اس سلوک کی پرتدھانی سنائی پڑتی ایک دن عبدیوت سیرو مانیسری سکدیو جی گھومتے پھرتے ادھر آ نکلے انہوں نے جب اس سلوک کو سناتا ہوئے مقد ہو گئے سسیوں سے جا کر پوچھا تم لوگوں نے اس سلوک کہاں سیکھا سسیوں نے نمرتہ پوربا کو اتر دیا ہمارے کلپتی بھگوان ویاز دیو نے ہی ہمیں اس منتر کا عبدیش دیا ہے اوم شانتی شانتی شانتی